ہلو فرنڈز ویلکم ٹو نیٹنگ چوٹر آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ کارڈگن کے لئے ڈیزائن یہ دیکھیں اس طرح سے یہ لیس آئیں گے سیدھی سیدھی اور بیچ میں یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں کتنا گیپ رکھتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس میں آٹھ سلائی کا گیپ رکھا ہے پہلے دو سلائی کا ڈیزائن ہے یہ اس کے بعد میں نے آٹھ سلائی پلین رکھی ہیں پھر یہ دیزائن ڈالا ہے اگر آپ اس کو اور نزدیک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ چھے سلائی بھی کر سکتے ہیں یا اور دوری پہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ دس سلائی رکھ سکتے ہیں اور تین پھندوں کا ڈیزائن ہے یہ اس لئے آپ اس میں تھری کے ملٹپل پھندے ڈالیے دیکھیں میں نے یہ پھندے ڈالے ہیں بارہ پھندے یہ دیزائن کے ہیں چودہ پھندے ڈالے ہیں میں نے اس میں بارہ پھندے ڈیزائن کے ہیں اور دو پھندے ایک ایک پھندہ ہے ادھر ادھر ایکسٹرا کے لئے ہم اس کو بھنیں گے سب سے پہلا ہم یہ ڈیزائن ڈالنا شروع کریں گے پہلا پھندہ ہم ایسے ہی بھن لیں گے دوسرا پھندہ ہم یہ دیکھیں اس پہ ہم سلائی کے اوپر ایک بار ایسے لیں گے دو بار لیں گے تین بار لیں گے اور یہ اس طرح سے بھن دیں گے پھر ہم یہ سلائی کے اوپر اسی طرح سے تین بار دھاگا لیں گے اور اس کو یہ سے بھن دیں گے ایک بار دو بار تین بار اسی طرح سے کرتے ہوئے ہمیں یہ سلائی پوری اسی طرح سے کرنی ہے سارے پھندے ہمیں یہ سلائی کے اوپر تین بار دھاگا لیں گے ایک دو تین بہت ایزی ڈیزائن ہے یہ اور صرف دو سلائی کا ڈیزائن ہے باقی سلائیں اس میں سادی بنیں گے اس لئے اس ڈیزائن میں سویٹر بھی بہت جلدی بن جاتا ہے یہ دیکھیں ہماری پہلی سلائی پوری ہو گئی ڈیزائن کی اب ہم الٹی سلائی پہ آگئے پہلا پھندہ ہم اسی طرح سے بھن لیں گے اور یہ ہماری الٹی سلائی ہے لیکن اس سلائی میں ہم دھاگا سب سے ایسے پیچھے لے کے بنیں گے دھاگا ہم نے پیچھے لیا اب ہم ان پھندوں کو کھولیں گے یہ دیکھیں یہ کھولا ایک دو تین یہ تین پھندے کھولیں گے ہم اس سلائی میں لے لیں گے اور یہاں اس طرف سے لے کے یہ تین پھندے ساتھ میں سلائی میں لے کے بنیں گے اس کو ہم نکالیں گے نہیں سلائی میں سے یہ ایسے ہی رکھیں گے اور سلائی کے اوپر ایک بار دھاگا ایسے لے لیں گے اس کے بعد پھر سے یہی سے بنیں گے یہ دیکھیں یہ تین پھندے ایک ساتھ بنے تھے ہم نے تو یہ تین پھندے کے تین پھندے بن گئے اب پھر سے ہم وہی کریں گے یہ تین پھندے کھولیں گے اسے بنیں گے سلائی کے اوپر دھاگا لیں گے اور پھر سے ہی ہم بنیں گے پھر سے تین پھندے کھولیں گے یہ پوری سلائی ہمیں اسی طرح سے کرنی ہے یہ دو سلائی ہو گئے اب اس کے بعد ہم یہ ساری سلائی سادھی بنائیں گے جتنی بھی ہم بنانا چاہتے ہیں اس میں پہلی سلائی میں تھوڑا سا پریشانی آئے گی یہ جو جڑے ہوئے پھندے ہوتے ہیں اب اس میں ان کو آپ کو الگ کر کر کے بھوننا ہے موسیقی یہ دکھئے یہ ڈیزائن آ گیا یہ میں نے ایک سلائی کیا ہے ابھی سادھی اب آپ جتنا بھی گیپ رکھنا چاہیں اتنی سلائی کریں اور اس کے بعد پھر سے یہی ڈیزائن ریپیٹ ہوگا یہ دکھئے یہ اس طرح سے بار بار آپ یہی ڈیزائن ریپیٹ کرتے جائیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ